بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں میرا باسی نظر ڈالتے اب تک کی تازترین خبروں پر امریکہ میں پاکستان کے صفیر مسعود خان نے خبردار کیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر کی موجودہ ہنگامہ خیز صورتحال پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے پاکستانی صفیر نے یہ بات معروف امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہیں انہوں نے کہا کہ ایک مستقل خطرہ ہے کہ جنگ شروع ہونے کی صورت میں دونوں ممالک اپنے اسٹیٹیجک ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں مسعود خان نے مزید کہا کہ یہ بھارتی جاریت تھی جس کی وجہ سے پہلی پاک بھارت جنگ ہوئی تھی انہوں نے نشاندھی کی کہ اس کے بعد سے دونوں ممالک تین اور بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں جبکہ جمع کشمیر کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازعہ علاقے میں کنٹرول لائن پر اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر اہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ بھارتی حکمران جماعت بارتیا جنتہ پارٹی کے ارکان کی طرف سے حریت قیادت کو جیلو میں ڈالنے کی کھلی دھمکی سے یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ تنازعہ کشمیر کو حل کرنے کی ضرورت ہے میر وائز عمر فاروق نے سینئر نگر میں جاری ایک بیان میں بی جے پی کے سینئر اہنما سنیل شرما کے اس بیان کی شدید مضامت کی کہ حریت اہنماوں کے پاس صرف دو ہی راستے رہ گئے ہیں یا تو وہ بھارت نواز سیاست میں شامل ہو جائیں یا پھر جیل چلے جائیں انہوں نے کہا کہ جماعتی حریت کانفرنس اپنے اصولی موقف پر پوری طرح قائم ہے کہ تنازعہ کشمیر کو حل کرنا ہوگا اور یہ حل جمع کشمیر کے تمام لوگوں کے لیے باعث اتمنان ہونا چاہیے جو تنازعہ کے اہم فریق ہیں میر وائز نے کہا کہ بی جے پی رکن کی طرف سے جیل اور قید کی کھلی دھمکی بدقسمتی اور آمرانہ ہے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے برعکس خریت کا کوئی ذاتی مفاد یا سیاسی ازائم نہیں ہے یہ صرف اور صرف جمع کشمیر کے لوگوں کی عزت اور خیر سگالی کے ساتھ بھارت اور پاکستان کے لوگوں کی خواہشات کی نماندگی کرتا ہے جماعت اسلامی آزاد جمع کشمیر کے امیر ڈاکٹر خالد محمود خان نے کہا ہے کہ کشمیریوں نے اپنے مادری وطن پر بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا کر ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی چاہتے ہیں ڈاکٹر خالد محمود نے ان خیالات کا انظہار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ بھارت نے پچتر برسوں میں پانس لاکھ کشمیریوں کو شہید کر کے تحریک آزادی کشمیر ختم کرنے کی سازش کی لیکن بہادر اور جرتمند کشمیری استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کشمیریوں نے عملی طور پر بھارتی قابض فوج کو شکست دی ہے کشمیری آزادی سے کم کوئی چیز قبول نہیں کریں گے کشمیریوں کی تاریخ ساتھ جد و جہد کے نتیجے میں نہ صرف کشمیر آزاد ہوگا بلکہ بھارت میں دیگر مظلوم اقوام کو بھی آزادی ملے گی انہوں نے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں سے عالمی برادری کے سامنے یہ اہد کیا تھا کہ وہ کشمیری عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کام